انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزدار تینوں ریسپیز ہے یہ شام کے کھانے میں جیسے کہ ہم سموسے پکوڑے اور بھی بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے پوڑے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں تینوں چیزیں سبزیوں سے ریلیٹڈ ہیں اس میں آج جو ہے ہم گوش کھا کھا کرتے ہیں بہت سارا گوش کھا لیا ہے تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا سبزی کی طرف جو ہے جائے جاتا کہ سہت جو ہے نا وہ اچھی ہو سکے تو ہمارے پاس یہ آج کی جو انفرمیشن ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی انفرمیشن کو بہت ہی غور سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور اسے اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کر کے رکھنا ہے اس لیے کہ یہ بے تہاشا کام آنے والی چیزیں اور اس کے بارے میں تھوڑا پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور آج پھر بتاؤں گا یہاں تک کہ میں آپ کو اکثر ذکر کرتا ہوں کیپسول خالی لے لیں اس کو بھر لیں تو میں نے سوچا کہ یہ بھی کر کے دکھا دیں آپ کو تک کہ یہ کہ کس طرح سے خالی کیپسول کہاں ملتے ہیں اور اس کو بھرا کیسے جاتا ہے یہ ساری چیزیں بھی ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہمارے لئے ایک مشکل پیدا کر دیتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے جو آپ کو معلومات میں دینے جا رہا ہوں اس کا نام ہے بن کھوڑ یہ میں نے بہت دفعہ لوگوں کو بتایا ہے یہ بن کھوڑ اس طرح کا جو ہے ایک پھل ہوتا ہے جس کو بن کھوڑ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا چھلکا اتار دیا جاتا ہے اس کا گودے کو جو ہے نا اس کا پورٹر بنا لیا جاتا ہے اور اسے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے جب آپ پنساری کی دکان پر جائیں گے تو اس سے جب آپ کہیں گے کہ بن کھوڑ چاہیے تو یہ ہے بن کھوڑ ٹھیک ہے اس کی شکل اچھی طرح سے دیکھ لیں کتنے بڑے سائز کا ہے اور یہ کس طرح کا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بن کھوڑ دوسری چیز کہ یہ کس کس کام آتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے بہت ہی خطرناک دنیا میں جس کا کہتے ہیں نا لا علاج بیماری ہے وہ ہے کینسر کینسر میں ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق کینسر میں بے تہاشا یہ بہترین کام کرتا ہے کینسر پیشنٹ اگر اس کو استعمال کرے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب بات یہ ہوتی کہ آخری سٹیج ایک چیز ہوتی ہے کینسر ہو جانا پتہ چل جانا پھر اس کے بعد اس کا علاج بھی جاری رکھیں ساتھ میں بن کھوڑ دو ٹائم اگر ایک کیپسول صبح ناشتے کے بعد اور ایک کیپسول رات کھانے کے بعد اگر لینا شروع کریں انشاءاللہ آپ کا جو یہ کینسر کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا دوسری بڑی بیماری ہے وہ ہے ہیپٹائٹس ہیپٹائٹس اے بی سی بہت سارے ٹائپ کے ہیپٹائٹس ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہترین اس کا علاج ہے اس کو بھی اسی طرح سے دو ٹائم لینا شروع کریں اور اس وقت تک لیں جب تک کہ آپ کے چیز آپ کی بیماری جو ہے نارمل پوزیشن پر نہ آ جائے تیسری بڑی بیماری وہ ہے جسم کے اندر گلٹیاں بن جانا کسی کے ایک بن گئی کسی کے دو بن گئی کسی کے پورے جسم پر بن گئی کسی کے ہاتھ پر بنی ہوئی ہے کوئی درد کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ گلٹی جو ہے نا وہ انسان کو پریشان کر رہی ہوتی ہے کبھی ہاتھ پر بن جاتی ہے کبھی گردن پر بن جاتی ہے کبھی پورے جسم پر بن جاتی ہے گلٹی کے لیے ماشاءاللہ ایک لاہور میں میری کالر ہیں انہوں نے جب مجھے بتایا تو میں نے ان کو یہی ریکیمنٹ کیا تھا بند کھوڑ اور ماشاءاللہ وہ گلٹیاں ختم ہو گئی ہیں ان کی تو اس کے گلٹی کے لیے بہترین ہیں شگر والوں کے لیے بہترین ہیں اس کے ساتھ ساتھ دل کے امراض والوں کے لیے بہترین ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا جگر جن کا صحیح کام نہیں کرتا خون صحیح نہیں بناتا ان کے لیے بہترین ہیں یعنی کہ میدے کے جو امراض ہوتے ہیں اس کے لئے بھی بہترین ہے یعنی کہ یہ بہت سارے ملٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لئے بہترین چیز آئی ہے اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے ہاں جس کو ناسور کہتے ہیں ختم نہ ہونے والی بیماریاں ان بیماریوں میں بھی آپ اس کو بن کھوڑ کو دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں ایک کیپسول صبح ناسٹے کے بعد ایک کیپسول رات کھانے کے بعد جب بیماریاں آپ کی صحیح ہو جائے تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں کیپسول یہ والے کیپسول جو ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں ایک سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ تو پلاسٹک کے کیپسول ہوتے ہوں گے جو ہم کھاتے ہیں یا مارکیٹ میں ملتے ہیں بیسکلی یہ پلاسٹک کے نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے جو رائس یعنی کہ چاول جو ہم کھاتے ہیں اس سے بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے جسم کی جو حرارت ہوتی ہے نا میدے کے اندر اس حرارت کے اندر جا کر یہ حل ہو جائے اور یہ ملٹ ہو جائے اور اس کے اندر کی جو دوائی ہے وہ ہمارے پورے جسم میں پھیل جائے تو یہ بھی آپ کو انفومیشن آج مل گئی ہے یہ پلاسٹک نہیں ہوتا لگتا پلاسٹک جیسا ہی ہے اچھا اس کو اس طرح سے کھولا جاتا ہے یہ دیکھیں دو حصے ہوتے ہیں ایک اس کا بڑا والا حصہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک اس کا چھوٹا والا حصہ ہوتا ہے دونوں میں نے کھول دیا ہے کیپسول کو خالی ہے یہ کیپسول یہ آپ کو پنساری کی دکانوں میں بھی مل جاتا ہے اس میں چھوٹے سائز بھی مل جاتا ہے بڑا سائز بھی مل جاتا ہے یہ درمیانہ سائز ہے اور یہ پاس سو میلی گرام کا کیپسول ہے اچھا اس کو بھرتے کیسے ہیں یہ بھی ایک مشکل کام ہے کیسے بھارا جاتا ہے یہ میرے پاس بنکوڑ کا پاودر ہے اس کو آپ نے اس طرح سے دالا یہ دیکھیں اس کو آپ میں یہ دیکھیں اس کو میں نے فل بھر لیا ہے اب میں اس کا کیپ لگانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے فل اس کو میں نے ایسے سے کر کے دو اچھے تین دفعہ میں بھر لیا ہے اس کے بعد اس کا کیپ یہ میں بہت آرام سے کر رہا ہوں اس کو یعنی کہ آپ جب کریں گے تو آپ آرام سے اس کو جلدی میں بھی کر سکتے ہیں اب یہ کیپسول ہمارا جو ہے یہ بھرا ہوا کیپسول جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کیپسول کو بھرنا کیسے ہے میرا کام یہ ہے میری ٹیم کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے اس کو بھرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور ایک ٹائم میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے باقی چیزیں جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں لائف کال ہماری آن ہے چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر میں آپ کو اس کے ڈیٹیل کے بارے بتاتا ہوں چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت مزدار سبزی پلاو تیار ہونے جا رہا ہے بہت سمپل بہت آسانی سے آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور اب جب بہت زیادہ گوشت ہم کھا لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا رد و بدل بھی اپنے کھانوں میں کریں تو انشاءاللہ آج سبزی پلاو بھی بن رہا ہے سبزی کی بھجیاں جو ہے وہ بھی تیار کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک اور بہت مزدار پوڑے جو ہے ایک ریسپی ہے وہ بھی ہم آپ کو سکائیں گے تو سبزی پلاو بناتے وقت بہت ساری چیزوں کا جو ہم خیال رکھتے ہیں ان میں سبزیاں بہت زیادہ گلیوی نہ ہوں تھوڑی سی کڑک سبزیاں رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ کے پلاو کے اندر جو سبزیوں کا کلر ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے نظر آئے اوور ککنگ کریں گے آپ تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ کلر بہت زیادہ ڈم ہو جائے گا اور سبزیاں جو ہیں وہ رائس کے ساتھ بہت زیادہ مکس ہو جائیں گی بیسکلی ہمارے اندر خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی سبزی یا گوش بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈرکر بناتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھا رہ جائے گل تو نہیں گیا تو اس کو طریقہ کا یہی ہے کہ آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں اس کے اندر آپ جو پن ہوتا ہے یا باربیکیو سکس ہوتا رہا ہوتی ہیں آلو گل گیا ہے نہیں گل گیا ہے اس طرح کا ایک دو دفعہ آپ کرتے وقت ٹائمنگ کا تھوڑا تھا خیال لگیں جب آپ یہ کام کر رہے ہوں ٹیسٹ کر رہے ہوں تجربہ کر رہے ہوں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوکنگ جو ہے ایک سائنس بھی ہے ایک آرڈ بھی ہے تو جب یہ کر رہے ہوں تو اس کو ٹیسٹ ضرور کر لیں اور ٹائم کو بھی چیک کر لیں کہ یہ پانچ منٹ میں یا دس منٹ میں آلو گل گیا ہے باقی سبزیاں دو تین منٹ میں گل گئی ہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی ہمارے پاس کولر ہیں یاسمین کراچی اسلام علیکم علیکم شیخ کیسے ہوں بلکل ٹک ٹاک الحمدلیلہ آپ کیسے ہیں خیالی اس نے جی بلکل اللہ کا شکر ہے شیخ مجھے ایک بات شیئر کرنی تھی آپ سے میں پرسو نیوز دیکھ رہی تھی وہ بچے کو کتے نے کٹا تو وہ اسی دیت ہو گئی تو شیخ مجھے اس کے لیے شیئر کرنا تھا میری نانی کا ٹوٹ کا ہے جی جہاں پہ کتے نے کٹا ہو تو وہاں جو پیسی وی لال مرچے ہوتی ہیں جی فوری تار پر اس کا لیب لگا دیا جائے ٹھیک ہے تو وہ ایک انٹی سیٹک ہوتا ہے پیسی وی لال مرچ پیسی وی لال مرچ ٹھیک ہے تو بہت دکھو رہا تھا دیکھے کہ بچہ مر گیا ہو جی بلکل بہت بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اتنی جدید دور میں رہتے ہوئے آج کل کے دور میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا افسوس بہت افسوس ہوتا ہے بلکل بعد میں بھی تھوڑا شیف بائٹ کریے گا میں بہت دائیت بھی انداد ہوتی ہے تو یہ کیا ہو سکتی ہے ویسے یہ بہترین چیزیں میری نانی کا ٹوٹ کا ہے آپ نے آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ بھی ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں تک کہ یہ آپ کے بہت کام آئے گی کبھی بھی سامپ کا کاٹا ہو یا کتے کا کاٹنے کاٹ لے کاٹ لے یا کوئی اور ایسی چیز کاٹ لے تو اس کے اوپر جو سب سے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ ہے تلسی کے پتے تلسی کے پتے روڈوں کے کنارے پہ اکثر پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں اس کے اوپر چھٹے چھٹے سے دانے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ تلسی کا پتہ یا تلسی کا درخ جو ہوتا ہے یہ ہم جو وہ کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنا تخمہ لنگا یہ اس کا درخت ہوتا ہے اور تخمہ لنگی کا درخ کو تلسی کا درخ کہتے ہیں اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بالکل انٹی سیپٹک انٹی بائٹک ہوتے ہیں اور اسے اگر پیس کر اس جگہ پر لگا دیا جائے تو بہت ہی بہترین ہیں حلدی بہت اچھا کام کرتی ہے لال مرز کا مجھے نہیں معلوم تھا لیکن انہوں نے مجھے بتایا ہے تو ہو سکتا ہے لال مرز بھی کام کرتی ہو لیکن جو میں نے میرا جو تجربہ ہے وہ جو میں پرانے زمانے سے جس چیز کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہے پڑا ہے اس میں تلسی کے پتے کو اور جو کیا کہتے ہیں حلدی ان دون چیزوں کو بہت زیادہ احمد دی گئی ہے اور اس کو لگانے سے جو زہر ہے وہ رہ جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس آج کل کے جو جو بیکٹیریہ ہے وہ اتنا زیادہ سٹرانگ ہو چکا ہے اور بہت سارے اور پرابلمز کیریٹ ہو جاتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ اور پرابلم کو بڑھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے گا کہ فوری امداد یا طبیعی امداد دینے کے بعد فوری طور پر ڈاکٹر سے ضرور روجو کریں اور اگر کہیں کسی کا ہاتھ پیر جل جائے تو اس میں آلو سب سے بیس چیز ہے آلو کو کچل کر اس سے لگا دیں اس سے کیا ہوگا کہ نشان بھی نہیں جائے گا نشان بھی چلا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جگہ زیادہ خراب نہیں ہوگی آلو سے بہترین چیز نہیں ہے جلے وی جگہ پر لگانے کے لیے تو اس ٹائپ کی چیزیں انشاءاللہ اور بھی بہت ساری ہیں جو میں شیئر کرتا رہوں گا آپ سے ٹھیک ہے ہم نے آئل ڈال دیا اس میں ہم ثابت گرم مسالے جو بھی آپ کے پاس ہیں لانگ دالچینی بڑی لیچی اور دیرہ یہ ہمیں نے اس میں ڈال دیا اس کے بعد تھوڑا تھا کڑ کر آنے کے بعد اس میں میں شامل کر دوں گا پیاز ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کالر ہیں یاسمین کراچی سلام علیکم پروین کراچی سلام علیکم والیکم اسلام پروین کیسی ہیں آپ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی عمر 18 سال ہے اس کے شیرے بھی دانے بہت نکلتے ہیں اس کے لئے آپ کچھ بتا دیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اور میرے ایک اور بھی مسئلہ تھا میرے نا ٹامگو پر ایسے ورم آ جاتا ہے تو ہر ٹائم اتنا شدید درد رہتا اس کے وجہ سے میرے کوئی سمجھ میں نہیں آتا دوائیں بھی لئے میں نے یوریک ایسر بھی چیک کروایا کوٹسول بھی چیک کروایا وہ صحیح ہے یوریک ایسر صحیح ہے مجھے خوچن اور درد نہیں جا رہا نہیں نہیں یوریک ایسر صحیح ہے جی صحیح ہے کوٹسول بھی صحیح ہے نورمل تھا اور کڈنی کا کوئی ٹیسٹ کروایا آپ نے نہیں وہ نہیں میں نے کروایا کڈنی کا بھی کروا لیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کڈنی پہ جب پرابلم آتی ہے تو پھر ورم آنا شروع ہو جاتا ہے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں پلیز آپ ٹی وی کی طرف چلیں پہلے تو یہ کہ جو آپ کے بیٹے اٹھارہ سال سترہ سال سولہ سال پندرہ سال کی خواتین لڑکیاں اور لڑکے جن لوگوں کو بھی پمپلز یا دانے بہت زیادہ نکلتے ہیں ان کے خون میں شدت یعنی کہ حدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ نیم کے جو تازے پتے ہوتے ہیں اس کو پیس بنا لیں پیس بنانے کے بعد اس کو شید میں مکس کر کے رکھ لیں اپنے پاس گاڑا گاڑا سا پیس بنا کے اس کا ایک چاہ گا چمچا روزانہ دن میں ایک دفعہ لینا شروع کریں دو تین مہینے لگاتار لیں انشاءاللہ بلڈ صاف ہو جائے گا زندگی میں پھر کبھی پمپلز یا دانے جو ہے وہ نہیں نکلیں گے یہ خون کی وجہ سے ہوتا ہے اوپر سے اگر آپ کچھ لگا بھی لیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ختم ہو جائیں گے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس بات کا ضرور خیال لگے گا یہاں پیاس تھوڑی سی براؤن ہو گئی ہے اس کے بعد میں اس میں جو ہے سبزیاں اٹ کر رہا ہوں میں نے اس میں شملہ مرچ گاجر ہری مرچیں اور مشروع یہ میں نے اٹ کر دیا اور اس کے ساتھ میں نے آلو جو ہے وہ بھی ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے جو میں نے اٹ کر دیا اور اسے ہم نے کر لینا ہے مکس جب یہ مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس میں مسالے جو ہیں بہت سمپل مسالے مسالے سے ہی سارا جو ہے نا بیلنس مسالے ہم ڈالتے ہیں تو تب جا کر کھانا ہمارا اچھا بنتا ہے دیکھیں میں کیا کیا چیزیں اٹ کر رہا ہوں میں اس میں ڈال دوں سویا سوس تھوڑا اچھا کالی مرچ میں اس میں کٹی بھی ڈال رہا ہوں پسی بھی نہیں ڈال رہا نمک حضبت ضرورت اٹ کر رہا ہوں اس میں اس لئے کہ رائز جائیں گے تو اس کے حساب سے تھوڑا زیادہ ڈالا جاتا ہے اور چکن پاوڈر یہ یخنی بھی ڈال سکتے ہیں یا چکن پاوڈر اٹ کرنے یہ میں چکن پاوڈر ڈال رہا ہوں تو کلر اچھا آتا ہے سبزیوں کا جو پلاو بنتا ہے اس کا کلر بہت خوبصورت سا اس کا آتا ہے تو اگر آپ چکن پاوڈر استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال لیں چکن کے کیوب بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یخنی ہیں بنیوی چکن کی تو وہ بھی آپ اٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ ذرا رائز میں اچھا سا فلیور آ جائے گا جب یہ آپ میکس کر چکے ہوں تو اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا پانی اٹ کر دینا ہے تاکہ سبزیاں گل جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اسے رائز جو ہے نا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ نے کہا تھا پیر میں سوجن اور پیر میں درد گوکرو میں نے ابھی کل یا پرسوں کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا گوکرو ایک کانٹے دار جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ آپ لے لیں لینے کے بعد ایک کھانے کا چمچ رات میں ایک گلاس پانی میں بھیگو کے رکھ لیں صبح چھان لیں اور اس پانی کو صبح پی لیں یہ لگتار آپ کریں جب تک آپ کے پیروں سے ورم ختم نہیں ہو جاتا جب تک آپ کے ورم ختم ہوگا تو درد بھی ختم ہو جائے گا ورم رہے گا تو درد بھی رہے گا تو گوکرو بہت اچھی چیز ہے اس کو آپ استعمال کریں گے ورم کے لیے تو بہتی لا جواب چیز ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا اثر کافی عرصے تک رہتا ہے آپ کے جسم کے اندر ہمارے پاس کالر ہیں ہلو ہلو خالد بول دو کیا ہو گیا اچھا بعض وغاز ایسا ہوتا ہے کہ جب کال ایک تو لگ نہیں رہی ہوتی ہے اور لگ جاتی ہے تو پھر انسان سرپرائز ہو جاتا ہے کہ کال لگ گئی ہے میں نے کیا بولنا ہے ٹھیک ہے جی تو پلیز جب بھی کال لگ جائے اگر ایک تو مشکل سے لگتی ہے آپ لوگ کی کال دوسرا یہ کہ ٹی وی جو ہے نا وہ ضرور بند کر دیا کریں ورنہ آواز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوگی میری آواز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ باتیں میں کئی دفعہ بول چکا ہوں انشاءاللہ مجھے حمید ہے کہ نیکس ٹائم آپ اس بات کا ضرور خیال لکھیں گے اور انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا دوبارہ نہیں ہوتا اچھا ہے تاکہ یہ کہ اتنی مہنے سے کال لگتی ہے مجھے معلوم ہے کہ پچاس پچاس دفعہ سو سو دفعہ ڈائل کرنا ہوتا ہے اب جا کر کال آپ کی لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ خیال لکھا کریں چیزوں کا اچھا یہاں پر ہم بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں حلدی اکثر لوگوں کے جسم میں ویسے ہی ہلکا پھل کا دھرد رہتا ہے بہت سارے میڈیسن لوگ اسنمال کرتے ہیں اسے آسانی کے لیے پین کلر کہ پین کلر جو ہے نا وہ زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا کڈنی پہ افیکٹ ہوتا ہے اور کڈنی تباہ کر دیتی ہے یہ پین کلر جو ہے تو پلیز آسانی کے لیے نا پین کلر کی طرف بار بار نہ جائیں ہلکا پھل کا درد ہوتا ہے لوگ میں نے دیکھا ہے پتے جو ہے نا سر کے درد میں نام نہیں لے رہا سر کے درد کے دوائیوں کے جو عام پتے ہوتے ہیں نا اور اس کو بلکل ایسے چوکلٹ کی طرح دو ٹائم تین ٹائم چار ٹائم آپ یقین کریں جوانی کے اندر آپ اپنے ایمیون سسٹم کو خراب کر رہے ہیں آگے جا کر بہت نقصان ہونے والا ہیں نہ خوبصورت رہیں گے آپ نہ سہت مند رہیں گے آپ ٹھیک ہے تو اس کے بجائے کیا استعمال کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ہمارے پاس کالر ہیں سمینہ گراج وعلی کم سلام سمینہ کیسی ہیں ہی مجھے آپ سے بات کرنے ہی مجھے اپنے ٹکک آپریشن ہوئے ہیں مجھے گیسز بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھائی بہت اچھا بتاتے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں بس بیٹھے بٹھائے دعائیں لے رہے ہیں یہاں سے بھی ماتی بھی ٹھیک یو ٹھیک یو ٹھیک یو بہت شکریہ تو مجھے دو مسئلے ہیں ایک چک لاؤسٹرون کا ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے ایک تو گیسز بہت ملتی ہیں بہت پیس میں جرد رہتا ہے جب پتہ ریموف کر نے پتہ ریموف کر دیا جاتا ہے نا تو پھر کچھ عرصے تک آپ کو گیسز کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے چلیں میں آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے مارکٹ پر جانا ہے کسی بھی پنساری کی دکان پر ترپلا جو ہے نا وہ آپ نے لے لینا ہے آدھا چمچ صبح ناشتے کے بعد اور آدھا چمچ رات کے خانے کے بعد پانی کے ساتھ لینا ہے آپ نے آج سے آج سے یہ آپ کو آپ کے اس مسئلے کا حل جو ہے یہ نکال دے گا یہ بڑی کمال کی چیز ہے تیر پھلا تین پھلوں کا پاورڈر ہوتا ہے یہ لیکن خدا راہ کسی اچھے پنساری کی دکان سے جو بڑا ہو جس کا نام ہو دیکھیں کسی بھی چیز کو کہتے ہیں نا کہ کسی اگر صدقہ بھی کرنا ہونا تو اس کے لیے بھی تلاش کر کے صدقہ کیا جاتا ہے ایسے نہیں کہ بس دے دیا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا تو تلاش کر کے صدقہ دینے کے لیے بار بار کہا گیا ہے تو اسی طرح سے آپ اپنی بیماری کے لیے اگر کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اس کو بھی تلاش کر کے دیکھ کر اچھی طرح سے معلومات کر کے اس دکان کے بارے میں ریپورٹیشن اس کی کیسی ہے صحیح چیزیں بیشتا ہے نکلی تو نہیں بیشتا ہاتھ تو نہیں کھنشتا کسی کام کے اندر تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا ضرور معلومات کر کے لیے کریں دوسرا یہ کہ یہ تو ہو گئی ہربل والی بات دوسرا ایلوپیتک میڈیسن کی دکان بھی جو ہے نا آج کل بہت جالی دوائیاں مارکٹ میں ملنے لگی ہیں آسانی کے ساتھ بہت بہت ساری دوائیاں جو ہے نا جو دوائی دی جاتی وہ تک جالی ملتی ہے مارکٹ کے اندر تو پلیز 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 جو نام والی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہاں یہاں پر دوائی جو ہے نا صحیح ملے گی تو وہاں سے لے لیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دوائی اگر ہزار روپے کی ہے وہ آپ کو کوئی پانچ سو روپے کی بیچ رہا ہو تو کیسے بیچے گا وہ تو اس کے پاس آئی کیسے اتنا بھی پروفٹ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کے اندر تو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کر پلیز اکل کو تھوڑا سا استعمال کیا کریں حلدی ہماری جسم کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے حلدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے جسم کے اندر جو ہے نا کوئی اگر زخم ہو جائے ہڈیاں ٹوڑ جائیں اس تک کو جوڑ دیتا ہے یہ اتنے فائدے مند چیز ہے تو اگر جسم میں درد رہتا ہے تو مستقل لگاتار نون سٹاپ آدھا چائے کا چمچہ ایک کپ دودھ میں حلدی کو مکس کریں اور ایک چھوٹکی اس کے اندر کالی مرز ڈالیں ایک چھوٹکی کالی مرز ڈالیں کیوں ڈالیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا بریک کے بعد چھوڑا سا بریک اور پھر واپس کریں سبزی پولاؤ اجزہ سیلا چاوال 200 گرام مکس سبزی آدھا کلو سویا ساوس چار کھانے کے چمچ مشروم ایک کپ تیل کا تیل ایک چائے کا چمچ چکن پاوڈر دو کھانے کے چمچے پیاس چاپ دو کھانے کے چمچے کالی مرز کٹی ہوئی ایک چاپ دو کھانے کے چمچے سابت گرم مسالہ حسبی ضرورت ہری پیاس چاپڈ آدھا کپ تیل تین کھانے کے چمچے پانی دو کپ نمک حسبی ضائقہ ترکی سب سے پہلے سیلا چاونوں کو دھو کر اچھی طرح سے صاف کر لیں اب چاونوں کو بھگو کر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پین میں تیل ڈال کر پیاس اور لیسن شامل کریں اور بھون کر سبزیاں اور مسالے شامل کر دیں جب سبزیاں گل جائیں تو چاول بھی شامل کریں اور حسبی ضرورت پانی ڈال کر پکائیں اور دم پر لگا دیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزار رسپی تیار ہوں جاری ہے اور ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے سبزی پلاو اور سبزی کی بھجیاں اور پوہ جو ہے وہ ہم تیار کریں گے انشاءاللہ تینوں رسپیز بہت ہی مزار ہیں گوشت کھا کر تنگا گئے ہیں تو اب ہم سوچ رہیں گے تھوڑا سا سبزی کی طرف جائیں ڈال کی طرف چلیں ٹھیک ہے جی اور میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو کہا کہ ہاف ٹی سپون جو ہے نا حلدی اصلی حلدی ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ باہر کی جو مارکٹ کی حلدی ہوتی ہے نا اس کے اندر کلر موجود ہوتا ہے یاد رکھ لیجئے وہ کلر کوئی عام کلر نہیں ہوتا فوڈ کلر ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن پیسہ بچانے کے لیے لوگ اس میں انڈیسٹیل کلر جو ہوتا ہے جو کپڑوں میں رنگنے والا کلر جو آپ کو آگے جا کے کینسر بھی بنا سکتا ہے وہ والا کلر استعمال کرتے ہیں تو پلیز بہت خیال کیجئے اور اگر حلدی آپ نے استعمال کرنی ہے تو ثابت لیں اس کو دھویں اچھی طرح سے اس کو پیس کر استعمال کریں تو اس پہ جو کلر لگا ہوتا ہے اوپر یلو یلو سا وہ بھی وہی والا کلر ہوتا ہے اس کو دھو لیں دھونے کے بعد عجیب و غریب کلر کے حلدی آپ کو نظر آئے گی براؤن براؤن سی وہ والی حلدی جو ہے آپ نے پیس کر پیس بنانا ہے محنت تو کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے تو یہ ساری محنت آپ کو کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ہم آپ کو کالر ہیں داؤد گجراز سے السلام علیکم داؤد ہلو سلام علیکم سلام جی داؤد جی سلام علیکم اگر میں میں سمجھ میں نہیں آرہا مجھے ابھی میں نے تھوڑی اتنی بڑی ایک لیکچر دیا کہ دیکھیں ٹی وی کا وولیوم بند کر دیا کریں باہر چلے جائیں بعد میں سن لیجیے گا جو آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے جی اب اتنی مشکل سے گول ملی ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے حلدی ثابت لی دھولی دھونے کے بعد اس کو رات کو گرم پانی میں بھگو کر چھوڑ دیں صبح وہ ڈبل ٹبل پھول جائے گی اس کا پیس بنا کر رکھ لیں اس کا آدھا چمچ جو ہے نیم گرم دودھ کے اندر ایک کپ دودھ میں ڈالا آپ نے اور ایک چھوٹکی اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ڈالا اور کالی مرچ بھی حسلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کالی مرچ کیا ایک پاورڈر ایک چھوٹکی ڈالا کالی مرچ کیوں ڈالتے ہیں دودھ اور حلدی والے اس میں کالی مرچ ڈالنے سے حلدی اور دودھ کا اثر انسان کے جسم میں جلدی ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہمارے باڈی میں جا کر جو درد ہوتا ہے نا جسم کا وہ اگر صرف دودھ اور حلدی ہو پرانے زمانے میں یہ کیا جاتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ٹائم لگتا ہے اس کو اثر کرنے میں لیکن اگر ہم کالی مرچ ڈال دیں گے ایک چھوٹکی تو حلدی ہمارے جسم میں جلدی پیوست ہو جائے گی اور اس کا فائدہ جلدی ہوگا امید ہے آپ کے سمجھ آگیا ہوگا ہمارے پاس کالر ہیں یوسرا اسلام علیکم کیسے ہیں گوزارنٹل آپ سنائے کیسے ہیں میں اتنے دن سے آپ کے نمبر ڈائل کرتی ہوں لیکن کال نہیں لگتی آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کال لگی ہے تو آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے اور میں اور امی ہم ریگولر یعنی بیک کے دیکھتے ہوں آج تفاکتے تو ہے وہ ہمارا کیبل اویلیبل نہیں ہے اور کال لگ گئی اچھا سبتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ہر گئی سے پہ اتنی اچھی ہوتی ہے اور آپ کا نیچر اتنا زیادہ اچھا ہے اتنا مزہ آتا ہے پروگرام دیکھ کے اور آپ اتنی اچھی اچھی باتیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور گلزارنٹل مجھے آپ کا نمبر بھی چاہیے جی جی آپ نمبر لے لیجے گا ہولڈ پر رہیے گا کچھ اور پوچھنا چاہیں گے کچھ اور پوچھنا کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سب کچھ تو اتنا اچھا بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تعریف کا اور انسان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو انسان اور اچھے اچھے کام جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے تو حلدی کو دودھ کو اور کالی مرش کا ایک چٹکی جو ہے اس کے درے ڈال کر آپ نے اپنے زندگی میں اس کو شامل کر لینا ہے جن لوگوں کے بھی جسم میں درد رہتا ہے شگر پیشنٹ ہیں پیروں پیر سن رہتے ہیں اس ٹائپ کے جو بھی لوگ ہیں نا وہ اگر اس کو آپ ریگولرلی استعمال کریں گے آپ دیکھے گا بہت فائدہ ہوگا اس کا بے تحاشہ جو درد رہتا ہے جن لوگوں کے کمر میں پیر میں مختلف جگہوں پر حلدی سلو اثر کرتی ہے لیکن مستقل اثر کرتی ہے اس کا اثر بہت ہی عرصے تک انسان کے جسم پر رہتا ہے تو پلیز ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو پرانے زمانے سے لوگ استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کا استعمال لازمی رکھیں جیسے کہ میں نے ابھی کلپٹسوں کے پروگرام میں سرسو کے تیل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کے اندر اگر آپ دیسی لسن کا ایک پوری گھٹھی جو ہوتی ہے اس کو کچل کر چھل کے سمیت ایک کپ سرسو کا تیل اسلی میں ڈال کر ہلکیں آج پر رکھ کر جلا لیں اور اس کو چھان کر رکھ لیں تو اس طرح جب بھی کبھی کوئی پیر ویر میں آپ کے درد ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے بیسے بھی پرانے زمانے میں ہفتے میں یا پندرہ دن میں ایک دفعہ پوری باڈی کا مساج آئل سے کیا جاتا تھا جس کی ویسے لوگوں کو پرانے زمانے کے لوگوں کو درد نہیں ہوتا تھا اس لئے کہ مساج کا مطلب کیا ہے جو ہماری باڈی میں سلو ہو جاتی ہے کسی جگہ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی ہے کبھی پیر میں صحیح نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے کبھی کمر پہ صحیح نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے کبھی گردن پہ صحیح نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے کبھی ہمارے کندے پہ درد ہو رہا ہوتا ہے کبھی پیر کمر میں ہو رہا ہوتا ہے یہ عمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ویسے جوانی میں بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف عمر ہونے کی ویسے ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو بلڈ فلو جو ہوتا ہے نا خون کا دورانیاں وہ ٹھیک نہ ہونے کی ویسے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کالر ہیں سبا لاہور سے سلام علیکم سبا جی کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا قلم دلیلہ آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک شکر ہے لگا میری پہلی دفعہ کال لگیا ہے بڑی دفعہ میں نے کوشش کی ہے جی میری نا مسئلہ ہے کہ میرے چسٹ میں گلٹی ہے آہ کہاں پر تو چسٹ میں چسٹ میں اچھا ٹھیک ہے گلٹی ہے ٹھیک ہے تو ہاں جی پاس آتی ہے جی تو بڑا علاج کروایا ہے تو نا اچھے طریقے سے علاج نہیں ہو رہا کوئی سب بتا دیں ٹھیک ہے میں نے ابھی آپ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں نہ لاہور سے بات کر رہی ہیں لاہور سے ہمارے پاس لاہور سے ہی ایک ہماری ریگولر کالر ہیں ان کو ہم نے بتایا تھا آج میں نے آپ نے شروع سے دیکھا پروگرام جی جی میں نے وہ نقصہ نوٹ کر لیا ہے تو وہ استعمال کر سکت نہیں بلکل آپ دو ٹائم کریں گی صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ تیرہ سار ہو گیا ہے میری شادی اور اولاد بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں نے بے اولادی کے لیے ایک نسخہ بتایا تھا آپ نے وہ نوٹ کیا تھا جی میں نے وہ بھی نوٹ ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں ایک مشورہ دوں گا پہلے آپ اس کا علاج کر لیں گلٹی والا ٹھیک ہے یہ صحیح ہو جائے اس کے بعد پر یہ بھڑ جاتی ہے ہر مہینے بھڑ جاتی ہے اسی بعد میں کاموں نکی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ شروع کریں انشاءاللہ دیکھیں بسم اللہ کر کے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ضرور شفاہ دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ آزمائی وی چیز ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے تو میں نے آپ کو بھی مشورہ دیا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں اپنے سبزی پلاو کی طرف اب جو ہے آلو اور باقی چیزیں جو ہیں وہ گل گئی ہیں سبزیاں بھی تھوڑی سابوس سابوس سی ہیں اسے میں ڈال لہا ہوں ایک دوسرے پتی لے میں ٹھیک ہے اور اس میں میں نے جو رائس ہے وہ ہم اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور جو رائس میں تھوڑے سے پانی اور شامل کر دیتے ہیں چلیں گے یہ ہمارے پاس ساری چیزیں سبزی پلاو کا سارا سامان چلا گیا ایک دفعہ اسے چمچے سے چلا لیں یہ دیکھ لیں آپ کو ابھی تک گاجر آلو ساری چیزیں وہ آپ کو کھڑی کھڑی نظر آ رہی ہیں تاکہ پکنے کے بعد بھی اس کی اندر جو ہے نا وہ رہے یعنی کہ اس کی خوبصورتی برقرار رہی ہے ہمارے پاس یہ ہو گیا کمپلیٹ اچھا اس میں ایک چیز ایسی ہے جو ہم استعمال کرتا ہوں میں وہ ہے تل کا تیل تل کی تیل کی ایک اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے تو یہ آپ کے سبزی پلاو کو دوسرے پلاو سے ڈیفرنٹ کر دیتی جیسے ہم کیوڑا ایسنس وغیرہ ڈالتے ہیں اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے تو یہ تل کے تیل کی خوشبو بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دیں آدھا چائے کا جنچہ ہمارے پاس کولر نے رکسانہ فرام ڈی جی خان السلام علیکم علیکم اسلام کیا اللہ گزار بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ٹاک علم دلیلہ آپ کیسے ہیں بلکل اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھا میں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ کو کال کی تھی جی آپ نے بتایا تھا میں نے آپ سے پچھا تھا کہ میرے کمر میں پینج راتا ہو جارا ہے بلکل بلکل جی گزار بھائی سے بات کروں مجھے یقین کرے بہت فرق پڑ رہا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سے راہ کو میں سکون سے اکٹو بھی جاتی ہوں یعنی پین بہت رہتا تھا پہلے بہت زیادہ رہتا تھا نیند بھی نہیں آرہی ہوگی بیچینی زیادہ ہوتی ہوگی آپ کیسا ہے نیند آرہی ہے ٹھیک ہے اللہ کے شکر میں راہ کو سکون سے سوڑتی ہوں اللہ کے شکر آپ کو دعائیں دیتے ہیں بہت ساں نہیں نہیں میرے پوری ٹیم جو ہے نا آج کا دھڑکا اس کے پوری ٹیم کے لیے بھی دعا کی جائے گھٹی نہیں سب کے لیے دعا کریں گے مشاہ اللہ اور گزار بھائی آپ کے ایک بات پسنی کی جو آپ تر پھلا جو بتا رہے ہیں ان کے آپ ذرا نام ریپیٹ کر دیں گے پلی تر پھلا تر پھلا یعنی کہ تین پھلوں کا پاودر اس میں تین چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں پتہ ہے آملہ ہوتا ہے اس میں ہڑ ہوتا ہے اور اس میں بیڑا ہوتا ہے بیڑا آملہ اور ہڑ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تر پھلا کہ لاتے گئے ٹھیک ہے اور اسے بہت بہت شکریہ گزار بھائی بہت بہت شکریہ ہوتا میں اپنی خوشوں یقین کریں آپ نے بہت اچھا کام گیا اللہ آپ کو اور سہد دے اور ہمیشہ اسی طرح سے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے تمام لوگوں کے لئے دعا کریں جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں اور بیماری سے بڑی پریشانی کوئی اور نہیں ہوتی ہے مجھے معلوم ہے کہ بار بار ڈاکٹر کے بعد جانا یا پھر انسان کا بیچین رہنا چھوٹی سی تکلیف کے لئے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کے لئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے وہ بہتر بھی ہوتی جائے گی اور میں کہتا ہوں دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ بیمار نہ کرے ورنہ بہت اس پریشانی والی زندگی میں جہاں پر ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی ہے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس تو یہ جو ہے بہت ہی پرابلم والی چیز ہو رہی ہے سبزیوں کی ہم ایک بجیہ تیار کریں گے بہت مزے مزے کی سبزیاں میرے پاس موجود ہیں یہ ساری سبزیاں ہیں اس میں استعمال کریں گے اور اس کو ہم تیار کریں گے لیکن ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں سبزی بھوجیاں اجزہ کریلا 300 گرام آلو 2 سے 3 ادت شملا مرچ 1 ادت پیاس 1 ادت ٹماٹر بڑے پیسز میں 2 سے 3 ادت ادرا پلیسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ ہری مرچے 304 ادت ہرا دھنیا آدھی گٹی تیل 2 سے 3 کھانے کے چمچ نمک ہسپے زائقہ ترکیف کریلوں کے باریک سلائسز کاٹ کر نمک لگا لیں دو گھنٹوں کے بعد دھوکر خوش کر لیں پھر ہلکا فرائے کر لیں آلووں کے سلائسز کاٹ کر فرائے کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں پھر پین میں تیل گرم کر لیں اور اس میں پیاس فرائے کر لیں اب اس میں ادرا پلیسن بھون لیں پھر اس میں تواب مسالش شملا مرچ ٹماٹر ہری مرچے شامل کر کے فرائے کیے ہوئے کرے لیں اور آلو شامل کر کے ہلکی آنچ پر 10 سے 15 منٹ کے لیے دم دے دیں دم پورا ہو جائے تو ڈش آؤٹ کر کے ہرا دھنیا سے گارنیشنگ کر لیں اور سرف کریں ویلکم 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 بیک ماظرینوں اور یہاں جو ہے بہت ہی مزار رسپیز جو ہے تیار ہو رہی ہیں سبزی پلاو جو ہے وہ بن رہا ہے ساتھ میں ہم جو ہے بہت ساری سبزیوں کی بجیا جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور اس میں پیاز ہم نے تھوڑی سی ڈال دی ہے اور اس میں تقریباً ایک درمیانی پیاز اور اسے ہم نے اوور کک نہیں کرنا ہے تھوڑا سا لائٹ سوفٹ کر لینا ہے بس اس کے بعد ہم نے اس میں کریلا میں نے اس میں استعمال کر رہا ہوں کریلا کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر کا چھلکا جو ہے وہ تھوڑا سا اٹا دیا ہے لیکن بلکل سے ختم نہیں کیا ہے تاکہ اس کی کڑواہت تھوڑی رہے یہ کھون ساف کرنے میں شگر پیشنٹ کے لیے بہترین چیز ہے اگر کریلا کا اچھا ساف سترا پاودر اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ لے کر جتنا پاودر کریلا کا ہوگا اتنا ہی اس فکول کی بھوسی دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں یہ شگر والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور کریلا کبھی کسی کو سوٹ کرتا ہے اور کبھی کسی کو سوٹ نہیں بھی کرتا ہے یاد رکھئے گا کسی کے میدے میں بہت زیادہ تیضابیت کر دیتا ہے تو اس لیے طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن جن کو نہیں کرے گا سوٹ تو وہ استعمال نہ کریں پہلے تھوڑا سا استعمال کر کے دیکھیں اگر شگر لیول صحیح رہتا ہے اور میدہ خراب نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ شگر والوں کو اکثر میدہ خراب رہتا ہے وہ ذرا سا بھی کوئی تیضابیت والی چیز کھالیں تو میدہ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے یہ جو شگر والے ابھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے جب بھی شگر کسی کو ہوگی جب بھی ڈیابیٹک پیشنٹ ہوگا اس کا میدہ ضرور خراب ہوگا آگے جا کر اس لیے کہ جو ہم انسولین یا جو میڈیسن لیتے ہیں شگر کے لیے وہ میدے کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے تو اگر کسی کا میدہ صحیح نہیں ہے اس کو یہ کریلے کا پورٹر اور سفوال کی بوسی مکس کرنے کے بعد ایک چاہ کا چمچہ کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے لینا ہے طریقہ کار یہ ہے جب بھی کھانا کھائیں اس سے آدھے گھنٹے پہلے لینا تو یہ آپ کو شگر کو کنٹرول بھی کرے گی اور آپ کی انسولین اور دبائیوں کو بھی کم کرے گی لیکن جاری رکھئے گا اگر یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو استعمال نہ کریں ٹھیک ہے جی اور یہاں ہمارے پاس پیاز ہو گئی ہے کسی فرائی باتوں کو ہدایت کو ضرور سن لیا کریں جو بات بتائی جاری ہوتی ہے کریلے کو میں نے صاف کر کے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا ہے رنگ میں کاتے ہوئے ہیں کریلے میں نے اور اس کے بعد اسے ہم نے اس میں شامل کر دیا اور یہ سبزی تھوڑی سی دوسری سبزی سے الگ بنے گی ٹھیک ہے اس میں آلو ہم نے شامل کر دی ہیں اور اس میں میں نے شملہ میں شامل کر دی ہیں آجہ ٹیماتر میں بہت بعد میں ڈالوں گا تاکہ سارے کلرز اس کے جو آنا خوبصورت سے رہے ہیں اس میں لال مرچ پاورڈر حلدی پاورڈر کالی مرچ کٹیوی لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور تھوڑی سی نمک اور اس کے ساتھ ہری مرچیں یہ میں نے ڈال دی ہیں اور اس کو ہم نے تھوڑی جیر مسالے کو اس کے ساتھ مکس کر کے ہم نے پکانا ہے اور ہمارے پاس کالر ہیں نگت فرم لاہور اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال چالیں بلکل ٹھیک ٹاک الحمدلللہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھیں آپ کا پرگام بہت بہت اچھا ہے اور آپ لوگوں کے لئے اتنی دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو دن رات ترقی عطا کریں اور آپ کو بھی اللہ تعالی بہت لمبی عمر دے پاک بروردگار تو بس میں ایک دو باتیں پوچھنی چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے ایک کھرپلا کہا ہے جو کھرپلا اس کا جو پاڈر ہے یا کوئی لیکویڈ وغیرہ ہے نہیں پاڈر ہے پاڈر ہے اچھا وہ بندے استعمال کر سکتے ہیں جن کو بلڈ میں لرجی کو یا پتے میں پتری ہو تو وہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تو یہ جو کھرپلا کا پاڈر ہے اس کو آدھا چمچہ ناشتے کے بعد اور آدھا چمچہ رات کو کھانے کے بعد کھانے کے بعد یہ جو گھٹنوں قدر ٹنگوں قدر جو سب صحیح ہو جاتا ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا میدہ بھی صحیح رہے گا بلڈ کا سرکولیشن بھی صحیح ہو جائے گی اس کو لگاتار استعمال کرنا ہے یہ ایک میں ہندی کتاب ایک پڑھ رہا تھا اس میں اس کو عمرت کہا گیا ہے یعنی انسان کے لئے لیکن یہ سلو اثر کرتا ہے یاد رکھے گا یہ سلو جاتا ہے لیکن یہ بلکل مستقل ساری زندگی بھی آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں جو میں نے ایک بہت پرانی ہندی کی کتاب تھی وہ میں نے پڑھی اس پر لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو جوانی سے استعمال کرے گا انشاءاللہ انسان جوانی رہے گا بڑا کبھی نہیں ہوگا اتنی بڑی بات لکھی گئے اچھا اگلدار بھائی یہ کیا کہتے ہیں اس سے کوئی نقصان وغیرہ نہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تین اس میں پھل ہوتے ہیں تینوں ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں آپ کو پتہ ہے ہر جو ہوتی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں جڑی بوٹیوں میں ایک بھیڑا ہوتا ہے وہ بھی جڑی بوٹیوں میں استعمال ہوتا ہے اور آملہ کے بارے میں تو آپ نے بہت پڑھ لکھا پڑھا ہوگا کہ آملہ انسان کی زندگی میں بہت اہم چیز ہے جو بالوں کو بھی سٹرونگ بس میں یہی دو چیزیں آپ کی سارے پروگرام سننا میں کافی لکھتی بھی ہوں تو مطلب گھوکرو کے بجائے میں صرف ترپلہ استعمال کروں میں یہی پوچھ رہی تھے گھوکرو کروں یا ترپلہ کروں نہیں آپ کا مسئلہ کیا تھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سارے کام کھڑے ہو کے کرتی ہوں گھوکرو نہیں بیٹھا جاتا میں کموڈیوز کرتی ہوں تو میرا دل مطلب برطن دھونا کپڑے دھونا سارے کام کھڑے ہو کے تو میری ٹانگوں میں اتنا سخت درد ہوتا ہے ذرا کھڑے ہو کے کام کرتی ہوں تو بلزار بھائی میں فوراں دل چاہتا بیٹھ جاؤں تو میرے گھٹروں میں اور ٹانگوں میں بہت زیادہ کھڑے کھڑے نا تو پاؤں سوچ بھی جاتے تو اس کے لیے میں نے پوچھا کہ گوکرو استعمال کروں یا ترپلہ ٹھیک ہے آپ ترپلہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا زیادہ بہتر ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک چیز سن لیں آپ کے لیے بھی اور باقی تمام لوگوں کے سننے والوں کے لیے کہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ترپلہ جب بھی آپ نے لینا ہے نا اپنے سامنے اس کو لے کر صافائی کروا کر اور اس کو پسوا لیں ٹھیک ہے بنا بنایا رکھا ہوتا ہے لیکن یقین کریں مجھے اعتبار نہیں ہوتا کہ بنا بنایا اس میں مٹی بھی ہوتی ہے اس میں کچرہ بھی ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے سامنے جو ہے پنساری کی دکان والے کے تو لے کر اور اس کو اپنے سامنے اگر پسوا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور ہمیشہ کی طرح میں نے یہ بات کہی ہے کہ ضرور انسان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ محنت جو ہے انشاءاللہ عظمت میں وزل جاتی ہے انسان کے لیے ٹھیک ہے جی بہتر اپنا خیال لکھئے گا یہاں چلتے ہیں ایک پھوڑے ایک پھوڑے کے نام سے ایک چیز بنتی ہے جو بہت ہی مشہور کچھ گجراتیوں میں خاص طور پر جو ہیں مشہور ہے یہ اور یہ بنتی کیسے ہے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے دہی اس کو رات کو اصل میں بھیگو کے رکھ دیا جاتا ہے اگر میں ابھی رات کو بھیگوں گا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے ایک کپ میں نے اس میں دہی لیا ہے آدھا کپ میں نے اس میں سوجی ڈالی ہے آدھا کپ اس میں میدہ شامل کیا ہے اور اس میں تقریباً آدھا کپ چینی شامل کیا ہے الائچی جو ہے وہ اس کا پاورڈر ڈالا ہے تقریباً چار سے پانچ الائچی کا تھوڑا سا زردے کا رنگ استعمال کیا ہے تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈالا ہے اس میں اور میٹھا سوڈا یہ ہے یہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور اس کو کرنا ہی یہ ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح سے مسکل لینا ہے اور بہت تھوڑا سا پانی استعمال کرنا ہے تاکہ یہ گاڑا گاڑا سا بیٹر جیسے پینکیک بناتے ہیں اس طرح کا بنے گا یہ اور یہ تھوڑا سا جو میٹھا بھی ہوتا ہے تھوڑا نمکین بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کو صبح کے ناشتے میں بناتے ہیں اچھا بعض لوگ اس کو بنانے کے بعد شیرے میں بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے شیرے میں شیرے میں بھی ڈال دیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ شام کا ٹائم ہو اور کوئی آپ چیز کھانا چاہ رہے ہوں تو آپ اسے اس جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے پھیٹ کر چھوڑ دیں رات بھر چھوڑ دیں اور صبح اسے آپ نے بنانا ہے اس کا کھٹا میٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی لا جواب ہوتا ہے چینی کی کونٹیٹی اور بھی بڑھا سکتے ہیں اس میں میں نے تھوڑا مناسب رکھا ہوا ہے ایک ناپ کے لیے کوئی چمچہ لے لیں ناپ کے لیے اور اس کے اندر آپ ڈالیں ہلکا سوئل ٹھیک ہے اور اسے میں نے درمیانی آج پہ کر دیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے لیا آپ نے چمچے پہ اور اسے آپ نے سینٹر پہ ڈال دیا بس اب اسے آپ دھیمی آج پہ یہ درمیانی آج پہ پکنے دیں ٹھیک ہے اور یہاں ہم سبزیوں میں ٹیماتر ایڈ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ٹیماتر پک بھی جائیں اور ذرا کھلے کھلے بھی رہیں یہ سبزی جو ہے نا مجھے بھی بہت پسند ہے آپ بھی جب بنائیں گے یہ کلر فل سبزی جو ہے نا وہ ہو کیا بات ہے اس میں آپ نے پانی اچھا مسالہ اچھی طرح سے پک چکا ہے پانی بہت تھوڑا ڈالنا ہے تاکہ سبزیاں پک بھی جائیں اور زیادہ سوفٹ نہ ہو جائیں کلر فل رہے ہیں سبزیاں ٹھیک ہے اور یہاں ہم نے مکس کیا کھڑی کھڑی سبزیاں ساری کلر بھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ریڈ بھی ہے گرین بھی ہے یلو بھی ہے ہر طرح کا کلر اس کے اندر موجود ہے اور جیسا کلر ہے اس کا ویسے ہی سہت مند بھی ہے اس لیے کہ قدرت جب سبزیاں بناتی ہے یا پھل بناتی ہے اس کے کلر بھی ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس کلر کا ہماری جسم میں بہت افیکٹ ہوتا ہے کسی دن ہم آپ سے اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ کلر کہ کیا اثرات انسان کی زندگی کی بہت ہوتے ہیں اکثر ہم بیڈ روم میں پردے لگاتے ہیں بیڈ شیٹ رکھتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا پڑتے ہیں اور کون سا کلر کس طرح کی افیکٹ پیدا کرتا ہے انسان کی زندگی میں یہ بہت اہم چیز ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کسی دن ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی انفرمیشن مل سکے اور آپ آگے جب فیصلہ کریں نئے کپڑے نئے پردے یا نئے بیٹ شیٹ کے لئے تو کلر کو بہت زیادہ خیال رکھیں اور جس جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت سارے گھروں میں بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان میں کون سا کلر ہونا چاہیے یا آپ کے شوہر جو ہیں بہت زیادہ چرچڑے ہیں تو ان کے گھر پہ کلر کون سا ہونا چاہیے اس کا پردے کا کلر یا بیٹ شیٹ تو اس طرح کے ایک مزاج کے اوپر جو ہے یہ کلر ہمارے بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں شیئر کریں گے یہ دیکھیں ذرا پھول گیا ہے اس کے اوپر یہ اس طرح سے دانے دانے سے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے جو ہے نا پک چکا ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس سے آپ نے ہلکے سے ہاتھ سے چک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہی دفعہ میں اٹھانا ہے اور پلٹ دینا یہ دیکھیں بلکل پینکیک کی طرح یہ بنے گا ٹھیک ہے جی ٹائم ہو گیا ہے بریک کا یہ بھی تیار ہو رہا ہے سبزیاں بھی تیار ہو رہی ہیں چھوٹا سب بریک لیتے ہیں اور پھر واپساتے ہیں پورے اجزہ دہی ایک پا سوچری آدھا کپ میدہ آدھا کپ چنے چاک کھانے کے چمچے ہری الائچی کٹی ہوئی تین سے چار ادار زردے کا رنگ ایک تہائی چاک کا چمچ کیوڑا ایسنس چن کترے میٹھا سوڈا ایک چھٹکی تیل ہز پہ ضرورت ترکی دہی میں ایک کپ پانی شامل کر کے پھینٹ لیں پھر اس میں سوچی میدہ سوڈا اور کٹی ہوئی الائچی شامل کر کے مکس کر لیں اور رات پھر چھوڑ دیں پھر اس میں رنگ چینی کیوڑا ایسنس مکس کر کے پھینٹ لیں پان میں تیل گرم کر لیں اور پان کیک کی طرح پھیلا دیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز جو ہیں تیار ہو چکی ہیں آج ہم نے سوچا کہ سبزیاں جو ہے نا اس کا آپ کے ساتھ شیئر کریں تو سبزی پلاو ہم نے آپ کے تیار کیا آپ نے سبزی پلاو کے شکل دیکھ سکتے ہیں کلر خوبصورت سا آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک مکس سبزی بجیا جس کو کہتے ہیں نا وہ ہم نے بنائی ہے اور بہت ہی کلر فول ہے اور اس کی ٹائمنگ کا خیال رکھئے گا تو انشاءاللہ آپ کی بھی سبزی اسی کلر میں تیار ہوگی تاکہ دیکھ کر ہی دل چاہے انسان کو کھانے کا ٹھیک ہے روٹی رائس نان جس چیز کے ساتھ چاہیں تو سرف کر سکتے ہیں اور پورے جو ہیں یہ بھی ہم نے آپ کے لئے تیار کیا ہے اس کو آپ چاہے تو شیرے میں ڈالنے تو وہ جو ہمارے ہاں روایتی ایک سٹائل کے جو نا وہ بنتے ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں اس کو آپ اور میٹھا بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت ہی زبدس پینو ریسپیز امید ہے کہ آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوگی بند کھوڑ جس کے بارے میں میں نے آپ کو ریسپی آج بتائی ہے امید ہے کہ اسے آپ لازمی استعمال کریں گے کوئی بھی اس طرح کی بیماری جو آپ سے جا نہیں رہی ہو تو اس کا استعمال رکھیں اس کا پورٹر بنا لیں اس طرح کے خالی کیپسول مل جاتے ہیں اس میں ڈالنے صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد ایک لیں لیں رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک لیں لیں دن میں دو دفعہ لیں جب تک وہ جسم میں گلٹیاں ہیں اور کینسر کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہو اس کے لیے یہ بند کھوڑ بہت ہی عالی چیز ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ابھی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور مجھے امید ہے کہ دنیا تو ابھی ریسرچ کرتی رہے گی کیوں نہ ہم اس کا فائدہ پہلے ہی اٹھا لیں ٹھیک ہے جی اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی امید ہے اپنی زندگی کا اپنے سہت کا بلکل آپ بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جو بھی چیز استعمال کریں بہت تلاش کر کے چیزوں کو استعمال کریں دیکھ سمجھ کے استعمال کریں ملاوٹ بہت زیادہ ہے اور بھی بہت ساری پرابلمز ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوں گے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ با بائے چاو موسیقی